آوز باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت اللہ شریف کا مختصر تعریف بیت اللہ اس کی تاریخ اور فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہی کافی ہے بے شک اولین گھر جو لوگوں کے لئے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے بابرکت اور جہان والوں کے لئے بائی سے ہدایت ہے روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنایا جانے والا سب سے پہلا گھر اسے عربی میں بیت اللہ اور فارسی میں خانہ کعبہ کہا جاتا ہے یہی مسلمانوں کا قبلہ ہے جس کی طرف مو کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے تعمیر کیا یہ طفان نوح سے مٹ گیا تھا پھر سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ تعمیر فرمایا ہر دور کے انسان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ روحانی تسکین حاصل کرنے کے لئے کسی جگہ اور مقام کو مقدس سمجھ کر سمجھ کر وہاں محض برکت زیارت اور ثواب کی نیت سے جاتا ہے اس مقدس اس مقصد کے پیش نظر اسلام نے مسلمانوں کے روحانی سکون اور حصول ثواب کے لئے صرف تین مقدس مقامات کی طرف سفر زیارت کی اجازتی ہے نمبر ایک مسجد حرام نمبر دو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ مسجد حرام مسجد حرام بیت اللہ شریف اور اس کے چاروں طرف میں پھیلی ہوئی امارت مسجد حرام کہلاتی ہے اس میں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نماز سے افضل ہے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف اور اس کے اردگیر تعمیر شدہ جگہ جس میں ایک نماز ادا کرنا ایک لاکھ نماز سے افضل ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں مسجد کبہ کے بعد یہ دوسری مسجد ہے جسے ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز سے افضل ہے مسجد اکسہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور فلسطین کے شہر بیت المقدس میں واقع ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر مہراج کے لیے یہی سے روانہ ہوئے اور یہی جملہ انبیاء ورسل علیہ السلام کی امامت فرمائی جی اس مسجد میں ادا کی گئی ایک نماز کا ثواب دو سو پچاس نمازوں کے برابر ہے مسجد اکسہ کو خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم ابراہیمی کے چالیس سال بعد تعمیر کیا گیا بیت المامور اس موقع پر یہ بتانا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا بیت اللہ کے این اوپر ساتویں آسمان پر بیت اللہ معمور ہے جو فرشتوں کی عبادت کا ہے وہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں جس فرشتے نے ایک دفعہ اس کا تواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی اللہ اکبر صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى علیہ وآصحابی کا یا سیدی یا سیدی یا نور اللہ یا نور اللہ موسیقی